بسم اللہ الرحمن الرحیم بیریت کا انصر شاید ہمارا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ شامل ضرور ہوتا ہے کہ ہم اس کو دیکھتے سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے اسی سسنے میں ہم نے مدعو کیا ہے اپنے بڑے پیارے گیسٹ ہیں ان کو اور ان کو جو ہے آج ہم نے بلا کے یہ کوشش کی ہے کہ ہم آپ کو ایڈیوکیشن کے حوالے سے بتا سکیں نصر صاحبہ کو آپ یقینا ہمارے ہاں دیکھتے ہی رہتے ہوں گے کہ نصر صاحبہ دو سے چار بار ہمارے ہاں تشریف لا چکی ہیں ان کے سکول کے بارے میں ہم ٹومارو کے بارے میں ہم بڑے کچھ ڈسکس کر چکے ہیں آج ان کے ساتھ برگیریر صاحب بھی مجود ہے برگیریر صاحب سے بھی گفتگو ہوگی سکول کے حوالے سے کہ آج کل تو پروپٹی کا بڑا بزنس آن ہے آپ آپ ایڈیوکیشن کی طرف کیوں آگئے لیکن پہلے چلتے ہیں جی ننے منے بچوں کی جانے تو نا برگیریر صاحب بڑے گوشے والے ہیں تو یہ بات سچی ہے یا جوٹھی ہے نہیں گوشے والے بلکل بھی نہیں ہے نگمہ شکمہ آتا ہے آپ جی سنائیں جڑا مل کے سنائیں سب نے مل کے تیار کی مل کے سنائیں سنائیں سارے آپ تیار کر کے لیں یہ نگمہ چلیں چلیں یہی بھی بیٹھ کے سنائیں زمین و آسمان میں ہر زبان سے لا ای لا نکلا زمین و آسمان میں ہر زبان سے لا ای لا نکلا حضور حق سے پاکستان کا پرچم جدا نکلا اگر چیکوں میں درمان اگر چیکوں میں درمان اگر چیکوں میں درمان اگر پھر قائدِ آزم سالی رہنما نکلا مگر پھر قائدِ آزم سالی رہنما نکلا زمین و آسمان سے ہر زبان سے لا ای لا نکلا علم لہر آگے دنیا میں اس ملک مخزم کے علم لہر آگے دنیا میں اس ملک مخزم کے مسلمانوں کی دنیا میں نیا ایک رہنما نکلا مسلمانوں کی دنیا میں نیا ایک رہنما نکلا نئے انداز سے تیاریاں کرتے اے مجاہد تھے نئے انداز سے تیاریاں کرتے اے مجاہد تھے مسلمان پھر کفن باندے ہوئے حق آزمان نکلا مسلمان پھر کفن باندے ہوئے حق آزمان نکلا زمین و آسمان میں ہر زبان سے لا ای لا نکلا حضور حق سے پاکستان کا پرچم جدا نکلا شکریہ شکریہ ماشر اللہ چار رہے ہیں سیند داخل سیند داخل مائک دے اب باپ نے سارا نہیں بولنا کھا نام آپ کا ایشہ 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 کیا کرتے ہیں پاپا کھے کرتے ہیں مزدوری مزدوری کرتے ہیں اور ٹھیک ہے اسکولوالے یا پریشوری دالتے ہیں فیس زمہ کراؤ یہ کروں وہ کروں ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک 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 ایسی برچن یا ایسی ٹیچر ایسی میسی نہیں ہے سپونسر سپونسر ہے ڈالی سفیرت اس کا مطلب ہے کیا کیا ہے سفیرت پرانے زمانے میں لوگ بہت لمبے راستے تائے کرتے تھے سفر کرتے تھے سفر جو بہت لمبا سفر ہوتا تھا اسے سفیرت کہتے تھے کہ یہ سفیرت کیسے کٹے گی یہ زندگی کی سفیرت کیسے کٹے گی اور سفیرت کیا ٹیلنٹ ہے تمہیں چلے پڑھے پڑھتے تو سارے رہتے ہیں کچھ گاتی ہو کچھ لکھتی ہو کچھ تقریر کا شوق یا کچھ ایسی چیز کا شوق ہے مجھے تقریر کا بہت شوق ہے پاکستان میں کون لگتا ہے کوئی پولیٹیشن ایسا جو تمہیں لگتا ہو کہ یہ تقریر اچھی کرتا ہے مجھے پاکستان میں مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے میری ٹیچرز بہت اچھی تقریر کرتی تھی وہ بہت بہت بیسٹ انپرپون کی پرومنس تھی میم رووینہ رووینہ مجھے مجھے اور وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو پھر ان کو کہا دیں کہ مجھے مجھے لوگ یو ای لاو یو سو مجھے مجھے آپ .... اچھی بات ہے اور ابھی آپ کو سنانا چاہتے یا میں جی میں سپیچ سنانا چاہتے ہیں چنابی صدر میرے عزیز ساتھیو آج مجھے جس موضوع پر لب کو شائع کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے تحریک پاکستان صدر علیوکار وقت اثر ڈوبتا سورج ابرتی امگیں زندہ دلوں کا شہر لاہور گونچتی ہوایں نارے تکبیر کی صدائیں اور پاکستان زندہ بات کے فلک شگاف کی انہی ناروں اور صداؤں میں پاکستان کا پرچم اس تو احترام کے ساتھ اتارا جاتا ہے کر یکدم خدا کے دشمن خدا کا نام لے کر خدا کے بندوں کو دھماکے سے اڑا دیا جاتا ہے علیوکار ہر سو انسانی عذاب بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں وہاں موجود لوگوں کا لہو اس سبس حلالی پرچم پر بھی پڑتا ہے کہ جسے ابھی ابھی تو احترام کے ساتھ اتارا گیا تھا وہاں موجود لوگوں کا لہو دشمن کو للکار رہا ہے وہاں موجود لوگوں کا لہو یزیدیت کو حسینیت کا پیغام سنا رہا ہے کہ علیوکار دو نومبر کا سورج فضاء کو سوگوار بنائے غروب ہو جاتا ہے لیکن جنابے والا اگلے ٹھیک چوبیس گھنٹے کے بعد دنیا یہ بھی منظر دیکھتی ہے کہ جس جگہ کی وہ ہون سے رچی بسی تھی اسی جگہ پر وہی شہری پاکستان زندہ بعد اور جیوے جیوے پاکستان کے نعرے لگائے ہوئے نووید دیتے دکھائی دیتے ہیں ہونے دل دے کر نکھا رہیں گے روحے برگے گل ہونے دل دے کر نکھا رہیں گے روحے برگے گل کہ ہم نے گلشن کی تحفظ کی قسم کھائی صدرے علیوکار صدرے علیوکار ہاں ہم نے گلشن کی تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ جیم کھانا کلا میں شام کی جائے چائے پینے کا دعویٰ کرنے والوں کو میں میجر عزیز بٹی بن کر ان کے ہوابوں کی زمین میں ولا دوں گی صدرے علیوکار ہاں ہم نے گلشن کی تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ راشد مناز بن کر دشمن کے تیارے کا روح موٹ دیتی ہوں اور اس کے ناپاک ارادے کو زمین میں بوز کرتی ہوں علیوکار ہاں ہم نے گلشن کی تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ کبھی اہم اہم عالم تو کبھی سپاہی مقبول حسین تو کبھی تائرہ قاضی بن کر دشمن کو یہ للکارتی ہوں کہ ارے گولی ان بچوں پر کیا چلاتے ہو گولی چلانی ہے تو مجھ پر چلاؤ یہی آئینِ قدرت ہے یہی اسلوبِ فطرت ہے یہی آئینِ قدرت ہے یہی اسلوبِ فطرت ہے جو ہے راہِ عمل گامزن محبوبِ فطرت ہے شکریہ کیا حال ہے آپ کا ٹھیک الحمدللہ کیا کرتے ہیں آپ پڑھائی کے علاوہ پڑھائی کے علاوہ مجھے ڈرائنگ کا شوق ہے آٹھا گون لیتی ہو جی سبزی کون سی پکاتی ہو سبزی میں سب بنا لیتی ہوں چلا مجھے بتاؤ کہ توری کی رسپی کیا ہوگی کیسے بنے گی توریاں توریاں یہ توریاں توری توری توریاں توریوں میں چلیں بھنڈی بتا دیں توری یا بھنڈی شروع سے بتاؤں سٹارٹ سے اس میں سب سے پہلے میں گی ڈالتی ہوں جب براون ہو جاتا پیاز اس پر پھر میں ٹماٹر ڈال کے مسالے حلدی میرچی مسالے وغیرہ ڈال کے پھر جب وہ ہو جاتا ہے مسالہ بن جاتا ہے جی تو پھر میں اس کو بھنڈی اس میں ڈال دیتی ہوں جب وہ پک ہلکی ہلکی پک جاتی ہے تو پھر چولے کو تھوڑا وہ کر لیتی ہوں آستہ جی ہم پیچھے کشمیر میں رہتے ہیں اور یہاں پہ ہم رہتے ہیں سکول کے پاس رہتے ہیں سکول کے پاس رہتے ہیں میرے بھو ڈاکٹر ہے آنکھوں کے میں کشمیری ہوں کشمیری زبان میں کچھ آپ کیا دیں گی ہمارے اوڈیس کے لیے ہم بولتے ہیں جیسے ہم کہاں جا رہے ہیں ہم کہتے ہیں کھون جلنے آنکھ جلنے شولا ہے میکی پتا ہے کچھ میں سے تو ہونا کیا پڑھنا چاہینا ہونا کی سکولے پڑھنا چاہینا ہے کشمیری زبان سکول میں کشمیری زبان بولنے چاہیے کشمیری زبان میں آپ میسیج دیں لوگوں پر آپ کو دیکھ رہے ہیں میسیج دوں کچھ بھی بول دیں ویڈاکٹر ہے پڑھنا چakte سب کارید صاحب شکریر سب کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ شکریر سب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پروپٹی بزنس اچھا ہے آج کل تو کرنل کے پکھے بھی آگئے ہیں چاوال بھی چل گئے ہیں تو سکول کیوں اس طرف کیوں آپ آئے اور ان کی طرف بچوں کی طرف کیوں دیکھا؟ اچھے یاسین میں تھوڑی سی کریکشن کر دوں گو کہ دونوں ایک جیسے میں بہریہ سے تھا اس ایک برگیڈیر میں ریٹائرمنٹ میں نے لیگ مجھے شروع سے بچے بہت اچھے لگتے تھے اور مجھے پڑھائی سے وہ تھا تو میں نے اپنا دوسرا کریئر جیسے کہتے ہیں وہ شروع کیا استاد بن کے میں ابھی بھی ایک گورنمنٹ سکول ہے جہاں پہ میں احزازی طور پہ چھوٹے چھوٹے بچے بچوں کو پڑھاتا ہوں اس کے علاوہ میرے الحمدللہ کوئی چار سو پچپن سے زیادہ بچے ہیں اور جن میں یہ بچیاں بھی شامل ہیں میرے دو سو بچیاں ہیں جن کو الحمدللہ ہم پڑھا رہے ہیں اچھے سکولوں میں ان کو ہم نے ڈالا ہوا جس میں مہم نسرت کا سکول ہے اس میں اسی طرح اس علاقے کے باقی سکول ہیں جو انگلیش میڈیم اس میں ہم نے ان کو ڈالا ہوا ہے تو بیسیکلی جب ہم دنیا سے جائیں گے تو کچھ لے کے تو جانا نہیں آپ مجھے بتائیں کتنے بڑے بڑے پروپرٹی ڈیلرز ہیں ٹائکونز ہیں جو ساتھ میں لے کے گئے ہیں جو چیز لے کے جانی ہیں وہ اچھے عمال ہیں اور جو اچھے بچوں کی تربیت آپ کر کے جا رہے ہیں اور اس وجہ سے کہ یہ بچے بڑے ہوں گے اچھے انسان بنیں گے اچھے مسلمان اچھے پاکستانی بنیں گے تو اس قوم کا بھلا ہوگا اور ہم انشاءاللہ ترقی کریں اگر ان بچوں کو سوار لیں تو ہمارا کل جو ہے وہ سوار جائے گا بلکل یہی اور بجائے اس کے کہ ہم اور لوگوں پر تنقید کریں حکومت یہ نہیں کر رہی وہ یہ نہیں کر رہا اپنے آپ سے ہم شروع کریں سٹارٹ لیں جیسے فراز صاحب نے کہا ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جراتے ہیں کیا بات اپنے حصے اور مہا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کی شمہ نہیں جلاتے کرٹیسزم کرتے رہتے ہیں بس وہ فراز صاحب کا ایک اور شہر ہے مجھے کہنا تو نہیں یہ لیکن ہمارے جنرل وہ ہی ہوتا ہے کہ اپنے محرومی احساس پر شرمندہ ہیں اپنے رکھتے نہیں اوروں کے بجاتے ہیں چراتے ہیں اپنے رکھتے ہی نہیں اوروں کے بجاتے ہیں چراتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی کندیلے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ روشن کی میرے اس وقت دو سو سے زیادہ بچی آئے ہیں اور باقی بچے ہیں اور اس میں چھوٹی سی میں آپ کو یہ انفارمیشن دے دوں کہ میرے اس وقت تریاسی بچے جو ہیں وہ مدرسے کے ہیں وہ بچے صبح اٹھ کے کوٹ پینٹ پینٹ کے انگلیش میڈیوں سکول جاتے ہیں ڈیڑھ بجے چھوٹی کر کے واپس آئے مدرسے کا گیٹ اپ گو کرتے ہیں ہم حفظ بھی کریں ناظرہ بھی کریں اور وہ باقی بچوں سے زیادہ اچھی پرفارمیشن سے ان کی میرا کہنا یہ تھا کہ کیا ان بچوں کا حق نہیں ہے کہ یہ ڈاکٹرز بنیں انجیریز بنیں جج بنیں آرم پورسز کے سیور سروسز کے وہ بنیں ان کے نصیب میں مال بھی بننا لینا ہے کہ وہ کرے تو یہ عالم دین بھی بنیں یہ سوی طور پوری پر پیشتے ہیں ماہم کہاں تک سپورٹ کرتے ہیں یہ پر یہ بتایں تعریف تو ہم کرتے رہتے ہیں اور میں خود یہ جانتا ہوں کہ بینگ ای بزنس من آپ کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ پیسہ نکالیں اپنی چیزوں میں سے معاملات پر سے ڈونیشنز دینا فی سے دینا، ہر مہینے میں یہ پینک لینا کتنا سپورٹیو ہیں یہ سپورٹیو میں اس لحاظ سے صرف اتنی سی بات کہنا چاہوں گے کہ مجھے آج تک ان کو فی کے لیے ریمائنڈر نہیں دینا بڑا بیفور ففت آف ایری منت ہماری جو فی آکاونٹ میں آ جاتی ہے یہ کتنے عالم اس بچوں کو آپ کے ساتھ جو ہیں وہ کر رہے ہیں ابھی ہمارے ساتھ یہ یارہ بچی ہیں اور اس کے علاوہ پانچ بچے ہیں ملکتہ انہوں نے سولہ سترہ بچے ہمارے ساتھ ہیں اور ٹوٹل ان کے جو ہیں وہ راؤنڈ آباؤٹ وار 55 بچے ہیں جو ڈیفرنٹ پرائیوٹ سکولز میں پڑھ رہے ہیں اور ابھی مدرسے کی یہ بات کر رہے تھے تو اس میں میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنے چاہوں کہ ہماری سوسائٹی کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ بنا ہوا ہے کہ جو بچہ نہیں نا سکول میں پڑھ رہا اس کو اٹھاؤ تو اس کو مدرسے میں ڈال دو یعنی کہ ہمیں ٹیچرز کے لیے سرٹیفکیٹس چاہیے ہمیں ڈاکٹرز کے لیے سرٹیفکیٹس چاہیے سرٹیفائیڈ ہونے چاہیے انجنیرز ہمائے سرٹیفائیڈ ہونے چاہیے لیکن ہمارا جو مولوی ہے وہ جو بچہ نہیں پڑھ رہا نا اس کو مولوی بنا دیا جا جو سب سے بہت چھوڑا کا مکل ہے وہ پھر کہتے ہیں نم اللہ خطرہ ایمان تو پھر وہ ہمارے ایمان کو بھی خطرہ ہو جاتا ہے اس چیز سے تو ان کی بات جو مجھے بہت پیاری لگتی ہے کہ ان بچوں کو نہ صرف پڑھایا جا رہا ہے ان کو مدرسے میں بھی پڑھایا جا رہا ہے تک کہ وہ ایک ویجنری ایک چیز میں تھوڑی سی اور اس میں اس کا اضافہ کر دوں میں الحمدللہ جو میرے ساتھ جو میرے دوست ہیں میرے رشتہ رہے ہیں میرا ویجن یہ نہیں ہے کہ ان بچوں کو پڑھا کے میں کل کلا خطار میں کھڑا کر کے نوکری کے لیے وہ کروں نہیں الحمدللہ میرے ویجن آگے کا یہ ہے کہ یہ سب بچے اس قابل ہو جائیں کہ یہ اپنے اپنے انٹرپنورشپ کھول کے وہ کریں اس سلسلے میں کل ہمارے افتتاع ہو رہا ہے ہم نے وہاں کے علاقے کی یتیم بچیوں نادار مفلس بچیوں کے لیے ایک سلائی کڑائی وہ سنٹر کھولا ہے جس میں ان کو ہم فی سبیلیلہ تربیت دیں گے ساری چیز ہو گی اور جب وہ ایکسپرڈ ہو جائیں گی تو ان کو ان کو بزنس ملا کے دینا ہے تاکہ وہ ان کے گھر بیٹھے ان کی جو آمدن شروع ہو جائیں کہا جاتا ہے کہ ایجوکیشن جیسے تینوں نے کہا آپ کو بھی انوال کرنا چاہوں گا آپ کا بیٹا مشارہ جو کے پڑھ رہا ہے تو ہم پڑھائی کے لیے کوئی باپ آپ تو بڑے افرٹس کرتے ہیں لیکن کوئی بچے چھوٹی عمر میں ہمیں ان کو پڑھائی سے چھوڑا دیتے ہیں آپ کیا کہیں گے کہ سوالے سے ہمیں کس طرح سٹیپ لینا ہوگا لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہم ایجوکیشن صرف ای بی سی پڑھنا کو کہتے ہیں یہ تھوڑا سا مس کنسرشن ہے ایجوکیشن کا مطلب صرف لکھنا پڑھنا سیکھنا نہیں ہے بلکہ زندگی گزارنے کے لیے جو بھی آپ کو ایسا کام جو آپ نے زندگی میں پڑھنا ہے اس کو جو بھی آپ کو سپورٹ ملتی ہے اس سپورٹ کو آپ ایجوکیشن کر دیں جو ایجوکیشن کن آنے والے ٹائم میں جب آپ پریکٹیکل لائٹ میں جاتے ہیں تو اس میں آپ کو وہ ہلپ کر سکتے ہیں اس میں ڈگری ہی ضروری نہیں ہے بلکہ ڈگری کے ساتھ ساتھ کوئی اور جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اب جیسے فرس کریں میں ایک چھوٹی چھوٹے سے چھوٹا ایک کام ہے کہ جیسے ایک ٹائپ کو پینچر لگا یہ بھی اپنے طور میں ایک کام ہے ایک ایجوکیشن ہے کہ جس سے ایک انسان جب بڑا ہو کے اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو فائننشلی سپورٹ کر سکتا ہے تو اس حالے سے میں یہ سمجھتا ہوں اور پھر آج کی طور میں جو صرف ہم ڈگری کو لے کے چلتے ہیں ٹیک ہے ڈگری جوڑی چیز نہیں ہے لیکن وہ لوگ جنہوں نے دنیا کا دارہ تبدیل کر دیا دنیا کے اس سسٹم کو چینج کر دیا ان کے پاس کوئی تگری نہیں ہے اب جیسے بل گیٹس ہیں تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ میڈل کلاس تھے اور اس کے علاوہ جی تو ناظرین آپ نے دیکھا جی جمعرات کے پروگرام تھا ہمارا انشال اکل آپ کے سامنے دوبارہ آج رہا خدمت ہوں گا اور سیم جمعے والا دن ہوگا اور جمعے والے دن آپ سے گپ شپ ہماری یہی ہوگی ایڈوکیشن کے حوالے سے برگیڈیر صاحب موجود ہوں گے اور تمام یہ لوگ موجود ہوں گے دیکھنا ہونا آپ مت بھولی گا کل اسی ٹائم اسی چینل کے اوپر مجھو اور میری ٹیم کو دیجئی اجادت اللہ نے کے بارے موسیقی